السلام علیکم میں ہوں شان سے بشرا حالید اور آج بات کریں گے جس طرح نیو سی لینڈ کی ٹیم اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور اپنا پہلے ٹیسٹ جو پاکستان اور نیو سی لینڈ کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کا جو سکیچول دے پایا وہ اس وقت کراچی کے سٹیڈیم میں جاری ہے اور پاکستان نے اپنے پہلی ایننگز کا کل آغاز کیا اور پاکستان نے جو کپتان ہے بابر آزا نے ٹو سید کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور جو پاکستان کے جانب سے پہلی ایننگز ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اور اس میں پاکستان کی طرف سے ایک دفعہ پھر انگلینڈ کے شکست دینے کے بعد جو اب پاکستان کی پرفارمنس ہے کیا ہی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ایک طرف پاکستان کے جو کپتان تھے بابر آزا ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ جو پیچھے وہ بیٹنگ پیچھے اور بیٹرز کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی اور سیم پہلے دن کے بعد یہی چیز دیکھیں کہ جہاں پہ بولرز کو اتنی ہیلپ نہ ملی پیسرز کے اگر بات کریں تو پیسرز کو قدرے وہاں پہ اس پچھ پہ مدد مل رہی تھی کیونکہ اگر ٹیم ساؤتی کی بات کریں کہ جو کہ کپتان ہے نیوزیلینڈ کے اسے پہلے کینگ ویلیم سن تھے مگر اس سیریز کے لیے نیوزیلینڈ کے جانب سے ٹیم ساؤتی کو کپتان بنا کر بیجا گیا اور وہاں پہ ہی جو پاکستان کی پرفارمنس تھی وہ کیا ہی شاندار اگر ایک ایک بیٹر کے بات کیجئے تو جو پاکستان کی پہلا ٹاپ آرڈر تھا جب انگلینڈری ٹیم پاکستان نے موجود تھی اور پنٹی کی پچھ پہ پہلا میچ کلا گیا تو کافی تنقید کا باعث پہ بنا امام الحق کے اگر بات کریں کہ ان کی جو پرفارمنس تھی کچھ حاصل نہ تھی اور جو ٹاپ آرڈر تھا وہ اسی طرح سے ایک بار پھر دھیر ہو گیا مگر وہاں پہ میڈل آرڈر کی بات کریں کہ سرفراز احمد کو ٹیم میں چانس ملا جہاں ہی نیوزیلینڈ کی ٹیم اس وقت پاکستان جب موجود تھی اور یہاں پھر پاکستان آ رہے تھے اس وقت جو پاکستان کے جو پی سی بی کے اندر جو معاملات تھے اور کافی جو پی سی بی کے جو کچھ چیئر ویند تھے ان کو تبدیل کیا گیا اور انیس راجہ صاحب کے جگہ اس وقت نجم سیٹھی آئے اور جو سیلیکشن کمیٹی تھی اس میں بھی کافی چینجز کی گئی اور اس وقت چاہید ہان افریدی کو موقع ملا کہ وہ آ کے اس کی قیادت کریں اور وہاں یہ ٹیم میں جو چینج کیا گیا تین پلیئرز کو ایڈ کیا گیا ٹیم میں وہاں پہ سرفراز احمد کو پلینگ 11 کا حصہ بنایا میر حمزہ کو اور کامران گلاب کی واپسی ہوئی اور حسن علی کو تو پہلے ہی سکارڈ میں ایڈ کر دیا گیا تھا مگر کامران گلاب کو تو اب تک چانس نہیں ملا ٹیم میں مگر میر حمزہ جو کہ آج کے دن دیکھا جا رہا ہے کہ بولنگ کر رہے ہیں اور اچھے پرفارمنس دے بھی رہی ہیں اور اس سے پہلے جب ان کو ٹیم میں چانس نہ ملا تو انہوں نے ٹویٹ بھی کی ایک قرآنی آئیر ڈالتے ہوئے اور اس کے بعد جب شاہیدہ نفریدی آئے انہوں نے دیکھا اور وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ میر حمزہ کو ٹیم میں چانس دینا چاہیے کیونکہ پاکستان کے پاس پیسرز اس طرح سے نہیں ہیں شہین شاہ فریدی کے بعد کہ وہ ایک انجری ان کو ہی اور اس کے بعد سے ٹیم میں کسی کو چانس نہ دیا جائے کیونکہ نسیم شاہ جو انگلینڈ کی سیریز میں ان کی بھی انجری کے باعث دوبارہ ٹیم میں واپس نہ آئے مگر اب تک نسیم شاہ کے طرف سے کوئی بولنگ نہ کرویا ایک بھی آورڈ نہ کرویا گیا مگر وہاں پہ وسیم جونئر کو اور میر حمزہ کو اور ابرار احمد جو کے سپینر ہیں جو انہوں نے انگلینڈ کے حلاف کافی اچھے پرفارمنس دی بھی مگر اس کے باوجود پاکستان وائٹ کوش ہوا مگر جو اگر اس سیریز کے اوپر نظر دہرائیں تو جس طرح سے پاکستانی پرفارمنس آ رہی ہیں پاکستانی جو کپتان ہے بابر آزم انہوں نے جو ایک جرحانہ کھیل پیش کرتے ہوئے وان سکسٹی وان سکور کی ہے مگر اس پچھ کی حاصل بات یہ ہے کہ آپ پیسرز کو فائدہ میرے وہاں پہ ہی اگر سپینرز کے بات کریں کہ سپینرز کو ایس اچ فائدہ نہیں ہے اور جتنے بھی اب تک دس وقتوں کے نقصان تھے پاکستان نے فور تھرٹی ایٹرنس بنائے مگر وہاں ہی جتنے گر پلیئرز دیکھیں جو آؤٹ ہوئے زیادہ تر کیچ آؤٹ ہوئے مگر اس کے باوجود جو ٹیم کے ایک پرفارمنس تھی وہ کیا ہی انگلینڈ کے بات کریں کہ وہاں پہ ٹیم بلکل ایک نیچے تھی اور اس وقت پاکستان کی ٹیم نے جو پہلی اینکس کھیلتے ہوئے جو پرفارمنس تھی اور اس کے بعد جب دس وقتیں گری اور جو اینکلی جو تین وقتیں تھی وہ جلد گر گئی ورنہ بابر آزم جو تھے شاید وہ ڈیکلیئر بھی کر دیتے اور وہاں پہ نیوزیلینڈ کو چانس دیتے کہ وہاں کے اپنے پہلی اینکس کا آگاز کریں مگر جس طرح سے پاکستان یہ پرفارمنس تھی صرف راز احمد کے برگر بات کریں کہ ان کو اتنے لمبے عرصے کے بعد چانس ملا اور ان کا خود بھی یہی کہنا تھا کہ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ شاید میں جو اپنا پچاسوں ٹیسٹ میچ ہے وہ کھیلوں مگر جیسے انہوں نے ففٹی کی تو ان کچھ دی اپریسییشن ملی اور وہ جس وقت کریس پہ آ رہے تھے گراؤن میں آ رہے تھے پھر بیٹنگ کے لیے اس وقت بھی جس طرح سے کراوٹ کی طرف سے ان کو صرف راز احمد کے نام کے نارے وہاں پر لگے اور جس طرح اس ان کو لوگوں نے بیک اپ کیا جب وہ ٹیم میں نہیں تھے اور بینچ میں موجود تھے تینوں ٹیسٹ میچز پہ جہاں پہ امید کی جا رہی تھے کہ سرف راز احمد کو انگلین کے حلاف تیسرے میچ میں موقع دیا جائے گا اور وہاں ہی تیسرے میچ پہ شان مسود کو موقع ملیا مگر سرف راز احمد ایک تفاہ پھر سے وہاں پہ موجود رہے مگر جیسے ہی شاید ہان افریدی آیا اور ان کا خود بھی کہنا تھا کہ سرف راز احمد کو موقع دے رزوان کو آپ ارام دے اور سیم یہی دیکھا گیا مگر رزوان اور سرف راز کے درمیان جو ایک بونٹ دیکھا گیا کہ وہ ایک دوسرے کو اپریسییشن انہوں نے دی اور ایک دوسرے کو داد دینا وہاں بھی عوام کی جانب سے اردے مل تھا کہ شاید وہ آپس میں جب رزوان کو بٹھایا گیا تو سرف راز کی مطلب ان کی آپس میں اختلافات ہیں مگر جب ٹیم منیشمنٹ جو تھی ان کی طرف سے سرف راز کو چانس نہیں دیا جارہا تھا مگر انہوں نے ایٹی سکس رنس کے جو ایک شاندار اننکس کھیلی وہ کابل تاریف ہے اور ان کا خود بھی یہی کہنا تھا کہ جب پہلے تین بالس پہنے کھیلی تو اس وقت جو میری ہارڈ بیٹ تھی وہ کافی زیادہ تھی کیونکہ جب چار سال کے بعد آپ کو ٹیم میں چانس مل رہا اور بغیر کسی وجہ کے اگر دومیسٹک میں انہوں نے اچھا پار فارم کیا مگر ان کو پھر بھی چانس نہ ملا مگر ایک سیلیکٹر چیف سیلیکٹر چینج ہونے کے باعث جو سرف راز کی واپسی ہوئی اور پاکستان کو وہاں پہ فائدہ بھی ملا اگر سرف راز احمد وہاں پہ نہ ہوتے اور محمد ریسوان ہی پرفارم کر رہے ہوتے تو محمد ریسوان آؤٹ او فارم تھے انگلینڈ کے سیریز میں دیکھا کہ تیس چالیس رنس کے زیادہ سرف راز احمد کون نہ بنا سکے مگر جو سرف راز کی پرفارمس تھی اس کے اوپر جو ان کے ساتھی کرکیٹرز تھے انہوں نے کافی وہاں بریاز نے بھی ایک ٹویٹ کی اور اس میں ان کو کافی داد بھی دی اور شاداب ہان نے بھی آکے ٹویٹ کی اور لکھا کپتان کے نام سے ان کے لیے ٹویٹ بھی کی اور اس طرح جو ان کے پرفارمس تھی اور پاکستان کے جو ایک بیٹنگ لائن تھی مگر لاشت میں آکے جو پاکستان کا جتنا سکور اور کتنا ٹارگٹ سیٹ کرنے میں کامیاب رہا اس میں سلمان آگا کے بات کریں گے کہ سلمان آگا نے ایک سو تین رنز بنائے اور انگلین کی سیریز میں کن کو کمپیر کیا جائے اور لوگوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس سیریز میں سلمان آگا کو چانس نہ دیا جائے کیونکہ ان کی اس طرح سے پرفارمس نسر نہیں آئی کیونکہ ٹیسٹ میچ پر جہاں پہ دس پلیئرز نے آکے پرفارم کرنا ہوتا ہے جہاں پہ وہ بولر بھی ہے یا بیٹر بھی ہے لیکن اینڈ تک آپ کو ایک اپنا ٹارگٹ لمبا سیٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ سلمان آگا کو جہاں پہ تبدیل کرنے کی بات تھی وہاں پہ آکے انہوں نے اپنے پہلی اننگز میں پہلے میچ میں آکے ایک سو تین رنز بنائے جو اننگز انہوں نے کھیلی ایک سو تین رنز کی اس کی اوپر ساتھی پرکیٹرز اور جو کراوڈ تھا انہیں جیسے اپریشیٹ کیا ان کو اور کیا ہی شاندار پرفارمنس تھی اور انہیں ستارا چوکے مارتے ہیں وہ ہی اپنا رنز بنایا مگر بابر آنزم نے جو ایک اننگز بنائی اور ایک اور بھی قائم کیا اور محمد یوسف کا جو ریکار تھا اپنے پہلے دینی پہلے اننگز میں وہ توڑا اور اب تک بابر آنزم کی جو پرفارمنس ہے اور اب تک جو کلنڈر ایئر کا جو سب سے زیادہ سکور کرنے والے کپتان بھی وہ بن چکی ہیں اس طرح سے جو پاکستان کے پرفارمنس ہے اس وقت جاری ہے اور دوسرے اننگز ہیں اب دیکھیں گے بولرز کو کس طرح سے مدد ملتی ہے اس پیچ پہ یعنی کراچی کی پیچ سپینرز کے لیے ہمیشہ سے ہی رہی ہے کہ اچھی پیچ بنتی ہے مگر اس پیچ پہ بیٹنگ کو زیادہ فائرہ مند رہا ہے یا پھر پیسرز کے بات کریں کہ ٹیم ساؤتی نے خود تین میٹے حاصل کی اور وہ ایک میڈیم فاسٹ پولر بھی ہیں اور اگر پاکستان کے بات کیجئے تو پاکستان کے پاس حسن علی ہیں مگر حسن علی کو شاید آج کے میچ میں موقع نہ دیا گیا یہ بیٹنگیں بھی دیکھا وہ نہ آیا اور کامران غلام کو بھی اب تک چانس نہیں ملا مگر دوسرے میچ میں امید کی جاری ہے کہ دونوں پلیئرز کو آپ اس ٹیم میں کم بیک کریں گے اور کامران غلام جو اپنا پہلا میچ ہے پہلے ٹیسٹ میچ ہے نیوزیلینڈ کے حلاف اپنی ہی ہوم سیریس پہ کھیلیں گے مگر ہوم سیریس سے یاد آئے کہ جیس طرح سرفراز احمد کے جو پہلے یہ آکے انہوں نے سکور کیا پہلی ففٹی بنائی وہ پاکستان کے پہلی بار کیونکہ اس سے پہلے پاکستان نے میچز نہیں کروائی چاہتے تھے اور ہوم گراؤن پہ جو سرفراز احمد ہیں اور ان کا وہ ہوم ٹاؤن بھی ہے اور انہوں نے وہاں پہ آکے پہلی دفعہ آکے ففٹی بنائی اور شاندار انہوں نے پرفارمنس دی اس طرح جو پاکستان میں تو بیٹنگ ہے وہ بلکل ڈاؤن سے بلکل اپ کی طرف آگئی ہے اور اس طرح کہ جب پرفارمنسز آئیں گی تو جو ٹیم ہے اس کو اداد بھی ملے گی اور صرف ایک چیف سیلیکٹر اور جو پی سی بی کے چیرمنہ نے یہ چینج ہونے کے لیے سے ٹیم میں تبدیل نہیں آئی کیونکہ وہاں پہ جو پلیئرز ہیں ان کو چانس میں ملا جن کو بلکل چانس نہیں مل رہا تھا ان کا کم بیک ہوا اور اس طرح کے پرفارمنسز ملی اور اگر اسی طرح امید کی جاری کہ جو آگے بولنگ ہے اس میں پاکستان کی ٹیم در سے اچھے پرفارمنس آئے پیسرز اچھا پرفارم کریں جہاں پر جس کو چانس میں رہے تو اگر اسی طرح پرفارمنس رہی تو پاکستان اپنا پہلے جو ٹیسٹ میچ ہے نیوزیلینڈ کے حلاف وہ جیتنے میں کامیاب رہے گا تو آج کلی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ